سینئر صحافی اور انکر پسن حامد میر نے کہا ہے کہ عمران خان کے دور میں اسلام آباد صحافیوں کے لیے خطرناک ترین شہر تو قرار پایا لیکن آثار بتا رہے ہیں کہ میڈیا اور عدلیہ کو زیر کرنے کی حکومتی کوشش تحریک انصاف کو پاکستانی عوام کے لیے ایک خطرناک ترین جماعت بنا سکتی ہے ریاستی دباؤ کے تحت جیو ٹی وی سے آف ایر کر دیے جانے والے حامد میر ایک غیر ملکی ویب سائٹ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں لکھتے ہیں کہ جب جب مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ پر آئید پابندی کب ختم ہوگی تو مجھے عمران خان کا وہ مکہ یاد آ جاتا ہے جو وہ کبھی میرے روڈ شو میں لہرائے کرتے تھے اور آزادی صحافت کے حق میں تقریریں کیا کرتے تھے آج یہ مکہ پنچ کی صورت میں آزادی صحافت کے موں پر بار بار رسید ہو رہا ہے لہٰذا میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں کہ مجھ پر آئید پابندی کب ختم ہوگی حامد میر نومبر سن 2007 کے واقعات یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ تب کہ فوجی صادر جنرل پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر رکھی تھی تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگا دی گئی لیکن میں نے جیو نیوز کے لیے اپنا ٹی وی شو کپیٹل ٹاک بند نہیں کیا تھا میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے سڑکوں اور چوراہوں پر یہ شو کرتا اور پھر اسے سٹلائٹ پر نشر کیا جاتا اس طرح یہ شو پاکستان سے باہر ناظرین تک پہن جاتا تھا اس چھابہ مار صحافت کی خبر سی این این کومیڈی تو اس امریکی نشریاتی ادارے نے ہمارے روڈ شو بارے ایک خصوصی رپورٹ نشر کی جس کے بعد امران خان نے مجھ سے رابطہ کیا ان دنوں وہ انڈرگراؤنڈ یعنی روپوش تھے پولیس ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی تھی لیکن وہ مجھے انٹرویو دینا چاہتے تھے ان کی پارٹی کے ایک راہنما میاں محمود الرشید نے مجھے لاہور بلوایا اور بہت ساری گاڑیاں بدل بدل کر مجھے امران خان تک پہنچا دیا گیا حامد میر کہتے ہیں کہ امران خان نے اس انٹرویو میں مجھے پولیس کے چھاپوں سے فرار کی پوری کہانی سنائی جب یہ کہانی سٹلائٹ پر نشر ہوئی تو مشرف حکومت نے ایک مفرور کے انٹرویو کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سٹلائٹ پر جیو نیوز کی نشریات بند کرنے کا جواز بھی تلاش کر لیا کچھ دنوں بعد امران خان پنجاب یونیورسٹی لاہور سے گرفتار ہو گئے اور انصداد دیشتگردی کے قانون کے تحت درج مقدمے میں جیل بھیج دئیے گئے چند دنوں میں ان کی زمانت ہو گئے وہ سیدھے اسلام بعد آئے اور آپ پارا مارکیٹ میں پرانے پریس کلپ کے باہر روڈ شو میں بیٹھے اور آزادی صحافت اور آئین کی بالا دستی کے حق میں گفتگو کرنے لگے مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب امران خان مکہ لہرا کر یہ کہتے کہ میڈیا کی آزادی کے بغیر جمہوریت فروغ نہیں پاسکتی تو مجمع میں کھڑے احمد نورانی زور زور سے نارے لگواتے لے کے رہیں گے آزادی حامل میر کہتے ہیں کہ اب آپ سن 2007 سے سن 2021 میں آ جائیں امران خان کو وزارت عظمہ کا منصب سنبھالے تین سال ہونے والے ہیں اور ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 149 میں نمبر سے 145 میں نمبر پر آ چکا ہے مشرف دور میں مجھ پر صرف ٹی وی سکرین پر نمودار ہونے پر پابندی تھی لیکن میں اخبار میں لکھ سکتا تھا امران خان کے دور میں مجھ پر ٹی وی کے ساتھ ساتھ اخبار میں لکھنے پر بھی پابندی لگائی جا چکی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ مشرف دور میں مجھ پر پابندی پیمرہ کے ذریعے لگائی گئی تھی لیکن امران خان کے دور میں پابندی لگانے کے لیے پیمرہ یا کسی عدالت کے حکم کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی اب مجھ پر لگائی گئی پابندی کا ایک ماہ پورا ہو گیا ہے لیکن اس دوران عمران خان کے وزراء بڑے اعتماد کے ساتھ یہ دعوے کرتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا مکمل طور پر آزاد ہے اور ملک میں ریاستی سنسرشپ کا کوئی وجود نہیں حامد میر کہتے ہیں کہ یاد کیجئے جولائی سن 2019 میں سابق صدر عاصف علی زرداری کا میں نے جیو نیوز کے لیے انٹرویو کیا تھا یہ انٹرویو جیسے ہی نشر ہونا شروع ہوا تو اچانک اسے جیو نیوز کی سکرین سے غائب کر دیا گیا اس وقت ڈاکٹر فرزو ساشی قوان وزیراعظم کے مشیر برائے اطلاع تھیں انہوں نے کہا کہ یہ انٹرویو اس لیے روکا گیا کیونکہ آصف علی زرداری چند زیر سمات مقدمات میں نامزد ملزم ہے لیکن پیمرہ نے وضاحت کی کہ یہ انٹرویو رکوانے کے لیے کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا جب یہ انٹرویو رکوائے گیا تو میں نے وفاقی وزیر اسد عمر شفقت محمود اور ڈاکٹر شیری مزاری کو یاد دلایا کہ سن دوہزار چودہ کے دھرنے میں آپ پر قائم ہونے والے مقدمات ختم نہیں ہوئے جن میں عمران خان اور ڈاکٹر عارف علوی بھی ملوث تھے لہٰذا آپ سب بھی ملزمان ہیں تو پھر آپ لوگ ٹی وی پر کیوں آتے ہیں ہمارے ان دوستوں نے یہ اعتراض نظرانداز کر دیا حامید میر کہتے ہیں کہ کچھ دن بعد مریم نواز کی پریس کانفرنس نیشل کرنے پر اکیس ٹی وی چینلز کو نوٹسز جاری کیا گئے جبکہ چینل ٹوینٹی فور اب تک ٹی وی اور کیپٹل ٹی وی کو کیبل پر بند کر دیا گیا پچھلے تین سال میں چینل ٹوینٹی فور تین مرتبہ بند کیا گیا جس میں سب سے لمبی بندی سو دن کی تھی مارچ سن دوہزار بیس میں جنگ گروپ کے ایڈیٹر انچیف میر شکیلو رحمان کو نیب نے ایک شکایت کی تصدیق کے لیے بلایا اور قید کر لیا پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے سربراہ کو تین اشرے پرانے ایک کیس میں آٹھ ماہ تک قید میں رکھا گیا اور ان کی رہائی سپریم کورٹ کے ذریعے عمل میں آئے عمران خان کی حکومت کے تین سال میں ایف آئی اے کے ذریعے درجنوں صحافیوں پر دباؤ ڈالا گیا ایک دن مجھے ایف بی آر کے ذریعے نوٹس ملا کہ آپ کے پاس دبائی میں ایک گھر ہے جو آپ نے ڈیکلیر نہیں کیا جب میں نے شور مچایا کہ پاکستان سے باہر میری کوئی جائداد ہے اور نہ ہی کوئی بینک اکاؤن تو ایف بی آر نے یہ نوٹس پر آپس لے لیا حامید میر کہتے ہیں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ فریدم نیٹ وک کی طرف سے اپریل میں جاری کی گئی ایک ریپورٹ کے مطابق مائے سن دوہزار بیس سے اپریل سن دوہزار اکیس تک پاکستان میں صحافیوں پر ایک سو اٹالیس حملے ہوئے پچھلے سال اس عرصے میں اکانوے حملے ہوئے تھے یوں صرف ایک سال میں صحافیوں پر حملوں میں چالیس فیصد سے زائد اضافہ ہوا سب سے زیادہ حملے اسلامباد میں ہوئے اسی لئے فریدم نیٹ وک نے اسلامباد کو صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک شہر قرار دیا حامید میر کے مطابق فریدم نیٹ وک کی ریپورٹ جاری ہونے کے بعد اسد علی تور پر اسلامباد میں حملہ ہوا حملہ آبروں کی سی سی ٹی فوٹیج موجود تھی لیکن وہ گرفتار نہ ہو سکے ان حملہ آبروں کا ایک چوتھا ساتھی اسد علی تور کی رہاشگاہ کے باہر سڑک پر کھڑا تھا اس کی بھی فوٹیج مل گئے پھر بھی ملزمان گرفتار نہیں ہوئے حیرت ہے کہ لاہور میں وبد نواگے کہ ملزمان چار دن میں گرفتار ہو گئے لیکن اسد تور کے گھر میں گھسنے والے چار ہفتے بعد بھی نہ پکڑے گئے عرض صرف یہ کرنا تھا کہ عمران خان نے قومی اسمبلی سے بجٹ پاس کرا لیا ہے اور اپوزیشن کو تتر بتر کر دیا ہے اب وہ کسی نہ کسی طرح میڈیا اور عدلیہ کو بھی فتح کرنا چاہتے ہیں شاید وہ پاکستان کو چین بنانا چاہتے ہیں جہاں صرف ایک ہی سیاسی پارٹی ہے حامد میر کہتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کو واقعی چین بنانا چاہتے ہیں تو یہ خطرناک سوچ ہے چین کے ساتھ دوستی تو اچھی ہو سکتی ہے لیکن چین کا نظام پاکستان میں نہیں چل سکتا فی الحال عمران خان کے دور میں اسلام آباد صحافیوں کے لیے خطرناک ترین شہر قرار پایا ہے لیکن آثار بتا رہے ہیں کہ میڈیا اور عدلیہ کو فتح کرنے کی کوشش تحریک انصاف کا پاکستانیوں کے لیے خطرناک ترین جماعت بنا سکتی ہے لہٰذا جب بھی مجھے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ پر آئیت پابندی کب ختم ہوگی تو مجھے عمران خان کا وہ مکہ یاد آ جاتا ہے لہٰذا میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں کہ مجھ پر لگائی گئی پابندی کب ختم ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا